موسیقی میں اپنی قویتائیں کہتے ہیں راستی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے ان کی قویتائیں سمرپت رہتی ہیں ہمیشہ امیر خسرو بہت سب کے پروگراموں سے ان کا جڑاؤ رہتا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے کلام سے نوازیں کبھی چند لکھے خوش حالی کے کبھی برا کے گیت لکھے کبھی چند لکھے خوش حالی کے تہلی میں جو دفن ہوئے وہ خسرو تھے پٹی علی کے کبھی برا کے گیت لکھے کبھی چند لکھے خوش حالی کے تہلی میں جو دفن ہوئے تہلی میں جو دفن ہوئے وہ خسرو تھے پٹی علی کے اور ان کی امر لیکنی نے ہم کو وہ آدھار دیا کہ ہندی کی کشتی کو جس نے اردو کا پتوار دیا ہو جاؤں کربان عدب کے گلشن کے اس مالی کے تہلی میں جو دفن ہوئے وہ خسرو تھے پٹی علی کے کیا کہنا کیا کہنا لنکیش بھائی واہ 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 کڑے کسید راج محل اور ڈلی کے درواروں کے ہندوستانی تہذیب اور وطن کے پہرے داروں کے میرے سارے گیت نچھاور جنک جو تھے کبوالی کے تہلی میں جو دفن ہوئے وہ خسرو تھے پٹی علی کے مہترمہ نجیبہ خان صاحبہ ڈائس پر ہیں آئیے ان کی جانب سے تمام محلاؤں کے نام چار پنکتیاں پڑھتا ہوں سنیے گا کہ وقت کے ہاتھوں میں الجھی یہ صدی دیکھی گئی وقت کے ہاتھوں میں الجھی یہ صدی دیکھی گئی وقت کے ہاتھوں میں الجھی یہ صدی دیکھی گئی کوٹھے پہ نیلام ہوتے بے بسید واہ 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 وقت کے ہاتھوں میں الجھی یہ صدی دیکھی گئی کیا کہنا کوٹھے پہ نیلام ہوتے بے بسید دیکھی گئی اور دھجیاں اڑنے لگی ہیں سب پہ تاکی آج کل دوشہ سن کے سامنے فرد راپ دی دیکھی گئی وقت کے ارشاد ارشاد ایک ماں ممبئی کے پاش ایریا میں کنکال بن کر رہ گئی اور اس کے بیٹے نے سن دوہجار چودے میں آخری بار بات پڑی تھی پنکہ یہاں سے اجر کرتا ہوں کہا ہے تیری سنی زندگی میں جس نے اجالے کر دی تیری سنی زندگی میں جس نے اجالے کر دی اپنے موں کے سب نبالے تیرے ہوالے کر دی تیرے سونی زندگی میں جس نے اجالے کر دیئے اپنے موں کے سب نبالے تیرے حوالے کر دیئے درد کا احساس لے کے مر گئی بشواس میں تُو نے اسما کو اب آگے روٹی کے لالے کر دیئے تیرے سونی زندگی میں جس نے اجالے کر دیئے تیرے سونی زندگی میں جس نے اجالے کر دیئے